اسلام علیکم کیا علی جی آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی میں سو کے اٹھا ہوں تو ابھی ٹائم ہے عید کا عید کی نماز کا تو میں بس عید کی نماز پڑھ کے آگے آپ سے سوٹی سی بات بھی کرتا ہوں بس عید کی نماز پڑھ رہا ہے ابھی میں خلال چھکتے ہوں صبح صبح میں کہا چلو پہلے چھتوے ذرا پودوں ہوں تھوڑا سیڈمنٹ کر لیں اس کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہیں بس نماز کا ٹائم ہونے والا تو میں نماز پڑھ کے پھر آپ سارے گیے میں نماز پڑھ کے آگے ہوں واپس جو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں پاکستان میں ہیں پاکستان جو باہر ہیں ان سب کو میری طرح سے بھی ہی لے مبارک آپ کو اور آپ کی فیملی کو سب کو بہت بہت ہی لے مبارک ہو تو بس ابھی میں نماز کرنے کے لئے نماز پڑھ کے آگے واپس اب گھرمان کو عید ملنی ہے ملکے ان سے فری ہوکے پھر باہر نکلتے ہیں موسم آج کا اچھا ہے اور ابھی تھوڑی در پہلے بارش بھی بارش ہوئی تھی ہاں جی اچھا تو ابھی میں پھر سے کام ہے تجھے کچھے میں بڑا سا کام خراب ہو گیا تو وہاں بڑا سا کام کروانا ہے آپ سے ملتے ہیں ابھی تھوڑی در تک میں نکلنا میری طبیعت تو ہو گیا خراب دو تین دن سے گلہ خراب تھا میرا گلے میں تھوڑی سی خراج تھی تو آج صبح سے گلہ زیادہ خراب ہے تو اس گلے کی وجہ سے اب بسم بھی درد ہونا شروع ہو گیا تو پتہ نہیں اب آگے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا ابھی فیلال میں نے چائے مگوا یہ اپنے لیے چلو چائے پیتے ہیں ہو سکتا ہے چائے بینے سے تھوڑا سا گلہ ٹھیک ہو جائے تو امید آپ بھی دعا کریں کہ طبیعت بہتر ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے ٹور پہ بھی جانا ہے ابھی تو فیلال کوئی ایسا پلان لگنی رہا جس طرح کی طبیعت بانگی ہے باقی آپ دعا کریں کہ طبیعت بہتر ہو جائے تو پھر ہم نکل سکیں ٹور کے لیے چائے پینے کے بعد میں تو سو گیا تھا نید آگی تو میں نے کہا چلو سو جاتے ہیں اچھی بات ہے نید آجے کی اتنی زیر چلو جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا رلیکس ہو جائے گا تو ابھی میں بس اٹھیں لگا اٹھ کے ذرا چھت پہ جانا ہے پودوں کو پانی دینا کیونکہ کل سوپہ ہی میں نے پودوں کو پانی دیا تھا اس کے بعد میں چھت پہ پانی دینے نہیں گیا سوپہ گیا تھا نماز سے پہلے لیکن بارش والے موسم کی بھائی سے منیچیا آگیا تو میں نے کہا چلو بارش ہو جائے گی نہیں دینا پڑے گا لیکن ابھی تو فیلال بارش تو نہیں ہوئی ہلکی بھو کی ہوئی ہے تو پھر چلتے ہیں اوپر چھت پہ پودوں کو پانی دے لیں اور تھوڑا سا پودوں کی صفائی بھی کرنی ہے سوپہ ہوا چال رہی تھی جس بہر سے چار بھائی گئی ہے چار بھائی کو اب اٹھا کر رکھتے ہیں باقی پودوں کو پانی تھوڑا بہت ڈلنے والا اور یہ کنوں کے پودے کے اندر لگی ہوئے پالک تو اب بھی اس کا موسم تو ختم ہو گیا یہ ساتھ اس کے اندر بھی کافی گند ہے کافی گاس اگ گئی ہے یہ نیبو کا پودا ہے تو اس کو بھی اس کی بھی صفائی ہو نہیں ہے میں نے کہا چلو وہ تو کام ہے نہیں طبیعت بس نورمل ہی ہے تو یہ کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ لگائی تھی ہم نے سبزی کریلے کی تو وہ پچھلے جنوں کافی بارش ہوئی ہیں جب ہم نے لگائی ہے تو وہ بارشوں کی وجہ سے ساری بیج اس کا خراب ہو گیا اور گاس اگ گئی ہے باقی اگر کوئی بھائی جس کو پودوں کا بہت شوک ہے جو ایکسپرٹ ہے وہ دیکھ رہا ہے تو مجھے کائنڈی ایک مشورہ دے ہیں کہ یہ میرے ٹوماٹر جو ہیں وہ یہ تھوڑے سے اب خراب ہونا شروع ہو گیا ہیں اس میں ماشاء اللہ پھال تو کافی اچھا لگا ہوا ہے ٹوماٹر ریڈ بھی ہیں بڑے ٹوماٹر بھی لگے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر بڑی ہو جائے اس کی نیچے سے ڈنڈی تو یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے دو تین ڈنڈیاں ٹوٹ گئی ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ بھی ڈنڈی ٹوٹ گئی ہے تو کوئی ایکسپرٹ آیا تو کائنڈی مشورہ دیں کہ اس کو اب کس طرح سے ٹیکل کیا جائے ویسے تو اس کو ہم نے باندھا ہویا اوپر لیکن ماشاء اللہ پودے نے گروت اپنی اچھی کیا ہے ٹوماٹر اچھے لگ گئے ہیں لیکن یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے اور اس پودے کو مجھے لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے کیونکہ یہ سامنے ادھر دوپ میں پڑا تھا تو یہ خراب ہونا شروع ہو گیا تھا اس کو میں نے اب چھاؤں پر رکھا ہے باقی چار پری پڑی ہویا ہے اس کو میں سائیڈ پر کر لوں اس کو عزت آگے رکھتا ہے اس کو عزت آگے مسلا کے لئے اس کو عزت آگے دوبارہ سے مہتر ہاں ہو جائے جائے ہاں جتنے زندگی پر حاضر آدھیں یہ سمسوں میرے کی جو نہیں اس کو رکھتے ہیں ادھر اور اسنا کام شروع کرتے ہیں ہمیں اچھی رجی آدم ہوتا لہتا ہے ابھی ہی کٹنگ ہلی میں اس کی پالک کی کیونکہ اس کو ساپ کرنا ہے سارا یہ کافی کام غراب ہو رہا ہے تو پہلے ہم اپنی گورنمنٹ سے اجازت لے لوں کیونکہ بہائینڈ دا کیمرہ کی بابی ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہے تو اس سے اجازت لینے یہ بغیر میں کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ اگر میں گھر نہیں ہوتا تو پانی تو وہ ہی ڈالتی ہے پوتوں کو ہی ڈالتی ہے تو اجازت مل گئی اس کو قائدنے کی پیچھے سے ہی تاکہ اس کی سواہی ہو جائے اور یہ بلکل تازہ اور فریش پالک ہے تو اس کو ساف کرتے ہیں اس کو ساف کر لیں اور ساف میں یہ دوسرا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی پالک کافی بڑی تھے تو اس کو بھی ساف کرنا ہے تاکہ یہ پودوں کی صفائی ہو جائے ابھی آپ اس طرح کا اس کا رخ دیکھ رہے ہیں تو بعد میں آپ چین دیکھیں گے ملتے ہیں تھوڑا سا سپائی کر کے پھر آپ کو پھر ملتے ہیں ابھی چیک کریں یہ بلکل ساف ہو گیا کیونکہ اس کے اندر جو پالک لگی تھی اس کی ویسے پالک کی وجہ سے اس فروڑ کی جو گروت ہے وہ کام ہوگی تھی یہ کنوں کا پودا ہے تو ابھی تمہاتروں کا ابھی ٹائم ہے اتارنے کا کیونکہ یہ تمہاتر کچھ ریڈ ہو گئے ہیں تو ابھی میرا ذہن ہے کہ ان کو بھی اتار لیں یہ زیادہ خراب نہ ہو جائیں تو الحمدللہ ماشاء اللہ دیکھیں ہمارے یہ تمہاتر کتنے پیارے تمہاتر ہیں اور یہ گھر کے ریڈ تمہاتر ہیں اچھا جی اس کو اب توڑتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا پیارا فریش اور یہ گھر کا تمہاتر ہے ہمارا اور یہ ساتھ ہمارا پودینہ تو باقی بھی اسی طرح آپ توڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اب اکے کر کے سارے ٹماتر آپ نے توڑ دینے ہیں جو صرف ریڈ ہیں ادھر بھی لگے ہیں ریڈ والی ٹماتر تو ان کو بھی توڑ لیں گے یہ آگے جی میرے پاس یہ فائدہ ہے چھت پہ ٹماتر لگانے کا یا چھت پہ سبتیاں لگانے کا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے سارے ٹماتر مجھے باہر سے کم از کم آجید ہے تو سو ارپے کے ملنے تھے اور میرے پاس یہ اپنے گھر کے ماشاءاللہ تیار کردہ ٹماتر بلکل فری میں ہے یہ دیکھیں یہ کیا آگیا ساتھ ہیں اور یہ پودینہ بھی بلکل فری کا ساتھ یہ بھی پودینہ لگاوا ہے یہ بھی اپنے ہی ہیں اور ابھی ساتھ یہ مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں یہ ہری مرچ ہے یہ دیکھیں یہ بھی اپنی گھر کی ہو گئی ہیں ماشاءاللہ تو تو میرے پاس ہے ٹماتر کسی کو چاہیے تو آکے بھائی لے سکتا ہے میرے صرف بلکل فری آف کاؤسٹ ہیں اور گھر کے نیچرل ٹماتر ہیں کبھییت بس بہتر ہے ابھی کیونکہ چھتے ہوں تو تھوڑا مو فریش ہو گیا ہے میرا اور پھر پھر سے آپ سب دوستوں کو اید مبارک بہت بہت اید مبارک ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگے اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا باقی ملیں گے انشاءاللہ آج یا کل کوئی بتا نہیں اگر تو ٹور کا دل کارپڑا اگر طبیعت ٹھیک رہی تو پھر ٹور پر نکلیں گے تو پھر ٹور کی آپ کو ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دیتا رہا موسیقی